لاہور سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر سبائی وزیر برائے اقلیتی امور پنجاب سردائر میٹ سنگھ اروڑا نے اپنے کیمپ آفیس میں یورپی یونین کے وفت سے ملاقات کی جس کی قیادت معذبی ازادی اور عقیدے کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائن دے ایمبیسیڈر فرینسوان ڈیل کر رہے تھے جبکہ اس موقع پر یورپی یونین کے پاکستان میں صفی ڈاکٹر رینا کوینکہ پولیٹیکل کانسلر روکی کمورجو کوپریشن سیکشن کے آفیسر سباسٹین لاریون اور سیکٹری برائے انسانی حقوق و اقلیتی امور علی بہادر کازی بھی موجود تھے سبائی وزیر امیس سنگھ اروڑا نے یورپی یونین کے وفت کا پرت پاکستقبال کیا اور مذہبی ادم برداشت اور امتیازی سلوک کی عالمی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے یورپی یونین کی کوششوں کو سراحہ انہوں نے کہا کہ پنجاب مکلف مذہب کے ماننے والوں کا گہبارہ ہے اور ہم اس بات پر فکر ہے کہ ہم نے تمام مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جامع پولیسیاں اپنائی ہیں مذہبی رواداری اور تنو ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے پرعظم ہیں جہاں تمام مذہب کے لوگ امن و آشتی سے زندگی بسر کر سکیں انہوں نے سبائی حکومت کی طرف سے اقلیت حقوق کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اہم اقدامات پر روشنے ڈالتے ہوئے بتایا کہ مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقلیتی تحفظ سے سیل کا قیام عبادت گاؤں تک رسائی کو یقینی بنانا اور تعلیمی نصاف میں مذہبی تنو اور رواداری کو شامل کرنا شامل ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم تمام کمیونٹیز کے درمیان اتحاد کے فروغ کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہیں امید ہے کہ یورپی یونین کے حمایت ہمارے ان اقدامات کو مزید تقویت دیکھی خصوصی نمائندہ امبیسیڈر فرنسوان ڈیل نے اپنے ملاقات کے مقاصد پر روشنے ڈالتے ہوئے بتایا کہ ان کا وفع ان ممالک کے ساتھ تعاون کو بڑھانے پر توجہ دے رہا ہے جو مذہبی امتیاز کا شکار ہے انہوں نے پینل ثقافتی اور پینل مذہب مقالمے کو فروغ دینے اور تعلیمی پروگراموں میں مذہبی تنو اور رواداری کو اہمیت پر زور دیا یورپی یونین کے پاکستان میں صفیر ڈاکٹر رینا کی انکہ نے کہا کہ یورپی یونین کی مذہبی ادمبردار سے نپٹنے کی حکمت عملی میں انسانی حقوق کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے کے ساتھ قریبی رابطہ شامل ہے تاکہ ایک جامعہ اور متحدہ حکمت عملی اپنائی چاہ سکے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد حکومتوں سیول سیسائیٹی اور مذہبی کمیونٹی کے ساتھ مل کر ان میں مالک میں کام کرنا ہے جہاں مذہبی ازادی کے مسائل درپیش ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم اور مقالمے کے ذریعے رواداری کو فروغ دینا ہے ایک جامعہ اور ہم اہنگ معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے وفت نے پنجاب حکومت کی جانب سے بین المذہب ہم اہنگی کو فروغ دینا ہے اور اکلیتوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراحہ ملاقات کے اقتدام پر صبائی وزیر اکلیتی امور رمیز سنگھ روڑا نے وفت کو پھولوں کا گلدستہ اور یادکاری شیل پیش کی